اعوذ باللہ من الشیطان العن رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا ازدخلت جنتکا قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ ان ترنیانا اقل من کمالا و ولدا اللہم صلی علی محمد والمحمد معجل فرجم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سور قحف جو قرآن مجید کا ایٹی نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر تھرٹی نائن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب تو اپنے بات میں لا خلوا تو کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ وہ تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ ہے اگر تو مجھے مال اور ولاد میں اپنے سے کم تر سمجھتا ہے یہاں مال دولت کے بارے میں مومن اپنا موقع بیان کرتا ہے مال دولت کے حصول میں انسان کو استقلال حاصل نہیں ہے اس میں مشیعت الہی کا بھی دخل ہے مال دولت کا جب مشاہدہ ہو از دخلت جنت کا تو یہ موقع اختیار کرنا چاہیے ما شاء اللہ ہوتا وی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور طاقت و قوت کا سرچشمہ صرف اللہ ہے لا قوة الا باللہ جاگیدار کی سمایہ دارانہ مادی سونچ کے مقابلے میں مومن اپنا موقع نہایت محضب اور منطقی انداز میں پیش کرتا ہے جاگیدار نے فخیہ ہوئے محضب انداز میں کہا تھا میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور افرادی طاقت میں تم سے بالتر ہوں مومن نے جواب میں کہا تجھے ایک ناپائدار جاگیدار جاگیدار ہے جبکہ مجھے اس جاگیدار جاگیدار ہے جو میرے رب کے پاس محفوظ ہے کیونکہ تمہاری قدروں کے مطابق میں مال و اولاد میں تم سے کم تر ضرور ہوں لیکن الہی قدروں کے مطابق جاگیدار جاگیدار میں مالک بننے والا ہوں وہ تیری ناپائدار جاگیدار سے بہتر ہے فعصہ ربی ہیں یقتینی خیر من جنت تیری جاگیدار سمانی اور زمینی آفت کے زد میں ہے زد میں ہے ہو سکتا ہے آسمان سے تیری جاگیدار آفت گرے اور زمین خوشک ہو جائے اس لئے انسان کو صابر بننا چاہیے ہے صابر کے علامت قرآن نے یہ بتایا سور بقار کی آیت نمبر 155 میں ایسے صابر کرنے والوں کو خوشکہ بھی دے دیجئے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑی آ پڑتی ہے تو وہ بول اٹھتے ہیں ہم تو خدا کے ہیں اور ہم اس کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں تین باتوں میں صابق کا پتہ چلتا ہے نمبر ایک وہ سستی نہیں کرتا نمبر دو وہ دل تنگ نہیں ہوتا نمبر تین وہ اپنے رب سے شکوا نہیں کرتا کیونکہ اگر وہ سستی کرے تو حق کو ضائع کر دے گا اگر دل تنگ ہی کرے تو شکر کو عدا نہیں کر پائے گا اور جب اپنے رب سے شکوا کرے تو اس کی نافرمانی کرے گا انسان کی جو قبر ہے وہ عامال کا صندوق ہے جناب امیر مومین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے کہ جب انسان کی روح کا تعلق جسم سے منقطع ہوتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں ہے جہنم میں اگر وہ خدا کا دوست ہوتا ہے تو اس کیلئے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں وہ خدا کی تیار کی ہوئی خاص نعمتیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں پھر وہ ہر تکلیف بھول جاتا ہے لیکن اگر مرنے والا خدا کا دشمن ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں اور خدا کی مقارک کردہ سزا اس کو دکھائی دینے لگتی ہے یہ سب کچھ موت کے وقت ہی ہوتا ہے پھر آپ نے یہی آیت تلال فرمائی اللہزین تتوفاہم الملائکتوں ویمین یقولون السلام علیکم ادخل الجنہ بمہ کنتم تعملون حضرت علی بن عبی طالب علیہ وسلم نے فرمایا القبر یا صندوق العمل یعنی قبر عامال کا صندوق ہے ہر عمل قبر میں جمع ہوتا رہتا ہے پھر جیسا عمل ہوتا ہے ویسے ہی وہ شکل اختیار کر لیتا ہے بڑے عامال سے بریوی قبر جہنم کا گڑا بن جاتا ہے اور اچھے عامال سے لبریز قبر جنت کا نمونہ بن جاتی ہے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا نمونہ قرار دے اللہ ہماری آگے کی ملجلوں کو آسان فرما دے اور ہمیں محمد وعالی محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ